موسیقی 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 رمضان المبارک کے متعلق بھائی اور محترم ساتھوں اور بہنوں جس طرح کی کس صرف صالحین نے کہا الایام والليال خزائن وانتا ما تضعو فیه ستلقاو غدا یوم القیامة کی دن اور رات یہ خزانے ہیں یعنی تجوریاں ہیں اس میں جو کچھ آپ رکھیں گے کل قیامت کے دن آپ پائیں گے اگر آپ اس میں سونا چاندی رکھ رہے ہیں تو یقیناً کل جب آپ کھولیں گے تو سونا اور چاندی نظر آئے گا اور اگر آپ اس میں کچھ اور اس تجوری میں مٹی رکھ رہے ہیں پتھر رکھ رہے ہیں تو یقیناً کل جب آپ کھولیں گے تو وہی مٹی یا پتھر ہی ملے گا یہ مٹی اور پتھر سونے میں تبدیل نہیں ہوں گے تو ایسے ہی یہ بھائیو جو زندگی اللہ تعالی نے دی ہے یہ بھی حقیقت میں تجوریاں ہیں تو ہمیں نیک اعمال سے بھرنا چاہیے خصوصاً یہ مبارک مہینہ جو آ رہا رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ جس میں اعمال صالحہ کے متعدد دروازے اللہ تعالی کھول دیتا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کی عظمت اور مقام اور رتبہ ظاہر کرنے کے لئے قرآن مجید کو نازل کیا فرمایا رب العزت نے شہر رمضان اللہ انزل فيه القرآن ہدن للناس و بینات من الہدى والفرقان ما ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ما ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لئے تو یہ شہر القرآن ہے اور اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے ہر رات آتے تھے قرآن پڑھانے کے لئے قرآن کا دور کرانے کے لئے تو یہ شہر القرآن ہے یہ مبارک مہینے کی ایک اہم یہی فضیلت ہے ایک اہم خصوصیت ہے جو ہمیں جاننا چاہیے اور جانتے ہوئے اس مبارک مہینے کا استقبال کرنا چاہیے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو یہ مبارک مہینہ نصیب کرے اور اس مبارک مہینے میں اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرنے کی توفیق دے اور تمام قسم کی عبادتیں ہم سے رب العزت قبول فرمائیں آمین یا رب العالمین وصل اللہم وصل مبارک وانے معلہ عبدک ورسولکا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی